دوستو ہم پھر سے آپ کا بالازنگ کوچنگ کلاسس میں آپ کا سواگت کرتے ہیں دوستو آج جو ہم یہ ویڈیو لے کر آ رہے ہیں آپ کے لئے سپیشل جو کنڈکٹر بھرتی ہے اگزام ہے جو ہریانہ روڈویز کا اس کے اوپر بیس ہے یہ تو اس میں ہم نے کل دس پویشنوں کا سماویس اس ویڈیو میں کیا ہے اور وہ دوست کو اس نے ایسے چوج کیے ہیں ہم نے کہ کہیں نہ کہیں کمپیٹیشن اگزام میں ان کے آنے کی سمبھاونا بہتی زیادہ ہے تو دوستو آپ انتھ تک اس ویڈیو کو دیکھیں اور کچھ آپ کو ترک وی ترک کرنا ہے تو کومنٹ باکس میں جا کے کومنٹ کر کے آپ اپنے سزاؤ ہمیں دے سکتے ہیں اور دوسری اور سب سے مہتفون بات ہے کہ ہم آپ کے لئے یہ ویڈیو اس پرکار کی ویڈیو روز لے کے آتے رہیں اس کے لئے آپ کا بھی ہمارے لئے پروتساہن بہت جروری ہے تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لو آپ کو کورنر میں ایک ریڈ کلر کا بٹن دکھائے دے گا سبسکرائب لکھا ہوگا وہاں پہ جا کے آپ سبسکرائب کر کے وہاں پہ ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو دبا سکتے ہو تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو آئے سیدھے آپ کے دوار تک کون کے دوار تک پہنچ کے تو دوستو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پہلا کوئیشن پہلا کوئیشن حالانکہ میں نے اس کو انگلیس میں لکھا ہے لیکن آپ جنتہ نہ کریں میں انگلیس اور ہندی دونوں میں ان کو ایکسپلین کروں گا پہلا کوئیشن ہے کو فاؤنڈڈ ریڈ کروس یعنی ریڈ کروس کس تھاپنا کس نے کی تو ریڈ کروس کی اس کے چار اپشن گیون ہیں جو یہ ریڈ کروس کس تھاپنا کس نے کی ہنری ڈو نوٹ تھے جنہوں نے ریڈ کروس کی ستھاپنا کی تو سب سے پہلے ہنری ڈو نوٹ تھے اور اس کا آئیڈیا کہاں سے آیا تھا اس کا آئیڈیا آیا تھا نیکسٹ پویشن میں وہ آپ کو بتاتے ہیں دیان سے دیکھنا سیکنڈ پویشن ہے ویئر ان ایٹین فیپٹی نائن ڈیڈ ڈا بیٹل بیٹوین آسٹیریا ڈ فرینس کو سیرڈین آلائنس ٹیکس پلیس ڈیٹ رزلٹڈ ان دی آئیڈیا آف ریڈ کروس کہتا ہے کہ اٹھارہ سا اونسٹ میں ایک یود ہوا آسٹیریا اور فرینس کو سیرڈینین کے بیچ میں اور ان کے بیچ میں ایک آلائنس ہوئی سندھی ہوئی مارگڈ بندن ہوا اور جس کے پرنیام شروع پریڈ کروس کا آئیڈیا آیا ٹیک ہے تو وہ کہاں ہوا تھا تو وہاں ہوا تھا آپ کا سول فیرینوں میں سول فیرینوں میں ٹیک ہے کہ سول فیرینوں میں اٹھارہ سا اونسٹ میں ایک یود ہوا آسٹیریا اور فرینس کو سیرڈین کے بیچ میں اور اس یود کے دوران ان کے بیچ میں ایلائنس ہوئی گٹ بندن ہوا مارگڈ بندن ہوا سندھی ہوئی اور اس کے پرنیام شروع ہی ریڈ کروس کا آئیڈیا اٹھارہ سا اونسٹ میں تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کب آیا ریڈ کروس کا آئیڈیا اٹھارہ سا اونسٹ میں کس کے پرنیام شروع آیا یود ہوا کس کے بیچ میں آسٹیریا اور فرینکو سیرڈین کے بیچ میں ایک یود ہوا تھا ان کے بیچ میں ایک سندھی ہوئی تھی الائنس ہوئی تھی جس کے پرنیام شروع یہ جو ریڈ گروس کا جو آئیڈیا ہے وہ آیا نیکسٹ کوئسن کی طرح بڑھتے ہیں کی وین واز ریڈ گروس فاؤنڈڈ کی کب آئیڈیا کب آیا 1859 میں 1869 میں اس کا آئیڈیا آیا اور اس کو فاؤنڈ کب کیا گیا 1863 میں اور اس کے فاؤنڈر کون تھے ہنری ڈو نوٹ ہنری ڈو نوٹ اس کے فاؤنڈر تھے ٹھیک ہے نیکسٹ کوئسن ہے what is the emblem of red cross یعنی جو emblem ہے red cross کا وہ کیا ہے میں نے اس کا emblem نیچے بنا دیا ہے کی جو emblem ہے اس کا وہ ہے جو پرشت بھومی تو کیا ہو فید اور بیچ میں red cross کا نسان آپ نیچے یہ option d کے نیچے آپ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہو یہ آپ کا emblem ہے پرتیک ہے آپ کا red cross کا red cross کا پرتیک یعنی جو پرشت بھومی ہے پیچھے کی plus کے نسان کی plus تو red میں ہونا چاہیے اور پیچھے کا سارا کا سارا کیا ہے white color میں ہونا چاہیے اس کا color یہ دی کوئی اور ہوتا ہے تو وہ red cross کا پرتیک نہیں ہے آپ اس بات کا دھیان رکھنا تو میں نے اس لیے اس میں کیا ہے آپ کو بنا کے دکھایا ہے کہ ایمبلم کیا ہے red cross کا یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہو چتر میں یہ پلس کا نسان جو کی red color میں بنا ہوا ہے اور اس کے پیچھے کی پرشت بھومی کیسی ہے background white next question کی طرف how many countries sign the geneva conventions of 1864 for treating the sick and wounded in war کہتے ہیں کہ 1864 میں geneva میں ایک سمیلن ہوا اس میں کتنے دیشوں نے ہستاکسر کیے کہ وہ یود میں ہونے والے بیمار اور گھائی لو کو treatment کریں گے تو ایسے کتنے دیش تھے 12 دیش تھے 12 دیشوں نے 1864 پہ اس پہ ہستاکسر کیے تھے اور وہ کہاں ہوا تھا geneva میں ٹھیک ہے next question ہے when did red cross first receive noble peace prize یعنی red cross کو پہلا noble prize کب دیا گیا noble prize santhi کے لئے ٹھیک ہے نا یہ بھی important بات ہے کہ red cross کو پہلا جو noble prize peace کے لئے santhi کے لئے ملا وہ ملا تھا 1917 میں اور ہاں noble prize کتنے چھتروں میں دیا جاتا ہے چھے چھتروں میں noble prize دیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے next question which emblem used by many countries was formally recognized by the league of red cross societies in 1929 تو وہ تھا red crescent red crescent اس کا نام کیا تھا یعنی which emblem used by many countries یعنی وہ emblem کیا تھا پر تھی کیا تھا جو بہت ساری جو countries تھی انہوں نے مل کے ایک league منائی تھی red cross society 1929 میں ٹھیک ہے جس کے نام سے اس کو recognize کیا جاتا تھا ریڈ 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 کریسنٹ جو ایمیلم میں نے بنا دیا ہے کی وائٹ پرس پومی پر ایک پلس اور ایک چتر ہے یہ آپ ریڈ کریسنٹ کو سو کرتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہئے یہ ایمیلم ہے آپ ریڈ کریسنٹ کا ریڈ کریسنٹ کا emblem بھی میں نے بنا دیا ہے اور بتا بھی دیا ہے کہ کس پرکار سے وہ ہوا نیکس پویشن ہے جس دن ریڈ کریسنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈ نیکس پویشن کی طرف بڑھتے ہیں ہم کی where are the headquarters of international committee of the red cross where are the headquarters of the international committee of the red cross یعنی میں ہندی میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو یہ question ہمیں یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جو red cross committee international antraste red cross committee ہے جو سنگٹھن ہے اس کا headquarters وہ کہا پہ ستی تھے یعنی antraste red cross society کا headquarters ہے وہ کہا پہ ستی تھے تو وہ ہے آپ جنیوہ میں اور جنیوہ میں ستی تھے چھنیوہ میں نے ایک جو head quarter ہے اس کا ایک چتر آپ کو میں نے دکھا دیا ہے جہاں اوپر ایک white color کے پرشت بھومی کے ایک دھوز میں ایک red cross لگا ہوا ہے جو کی ڈیلم بھی ہے اس کا بلکل اس کی اوپری چوٹی پہ سکھر پہ یہ جھنڈا دھوز لگا ہوا ہے اور اس کے نیچے white پرشت پہ ہی ایک دو پلس کے نشان اور بیچ میں c i c r آپ کا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جو کی office head quarter ہے کس کا international committee of red cross کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں diagram میں آرام سے اور میں سمجھ ہوں کہ آپ کو question بھی سمجھ آ چکا ہوگا next question ہے which of this loving is not a fundamental principle of red cross کہتا کہ ان میں سے چار option میں سے ایک ایسا option ہے جو red cross society کا fundamental principle نہیں ہے تو اس کا principle نہیں ہے compulsory service وہ provide کر نا اس کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا کام ہے humanity کو دیکھنا کہ مانوطاباد کو کہا کس دیش میں کس پرکار سے کیا سسٹم چلا ہوا ہے کہیں اتی چار تو نہیں ہو رہے مانوطاباد کس پرکار سے increase یا decrease وہاں پہ ہو رہا ہے next independence کو دیکھنا بھی اس کا مکھے کام ہے independence یعنی سوتانترتہ یعنی پرتیک دیش میں جو ناغرک ہے اس کو کچھ نہ کچھ اس کے مولی قدیقار دیئے گئی ہے اور وہاں کے جو government ہے اس سے بھی اپیقصہ کی جاتی ہے کہ وہاں کے ناغرک ہے کہ وہ ایک سوتانترتہ پوروک اپنی جو زندگی ہے اس کا رہن کر سکے تو ریڈ کرو سوسائٹی کا کام ہے کہ ایسا دیش تو نہیں ہے کوئی جہاں پہ جو عام جنتا ہے اس پہ کوئی جلوم تو نہیں ہو رہا ہو تو ان چیزوں کو دیکھنا ریڈ کرو سوسائٹی کا کام ہے فنکشن ہے اور impartiality یعنی بھیدباؤ کہیں کسی دیش میں کوئی بھیدباؤ نہ اور یہ چیز بھی دیکھ نا کیا ہے آپ کی ریڈ کرو سوسائٹی کا فنڈامی تو ان چار فنڈامی میں سے کمپلس سرویس نہیں ہیں تو سکتا ہے کمپلس سرویس کی کچھ اور option بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو آپ نے تین یاد رکھ رکھنی ہیں فنڈامی کون سی ہیں impartiality independence humanity یہ تین آپ کے فنڈامی ہیں تو تھوڑا س میں اور بتا دیتا ہوں آپ کو اس کے بارے میں ریڈ کرو سوسائٹی کے بارے میں جیسے آپ کو پتا ہے آئیڈیا 1859 میں آیا ہنری ڈونوٹ نے اس کا آئیڈیا دیا اور کس کے یوت کے دوران جو 1859 میں ایک یوت ہوا تھا تو اس یوت کے دوران اس کا ایک آئیڈیا آیا اور اس کی ستھاپنا کب ہوئی 1863 میں اس کی ستھاپنا ہوئی اور جو آپ کی Red Cross Chris نیست ہے اس کی ستھاپنا 1939 میں ہوئی اور خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک گورنیٹ کی طرف سے کوئی سکیم نہیں ہے یہ ایک پرائیویٹ سنس تھا ہے جو کی اس پرکار کی دیکھ رہی کرتی ہے اور جو کی آپ کے جو ریڈ ریڈ کروز مومنٹ سے اس کے چلتے کیا ہے اس کی ستھاپنا ہوئی تھی تو اس کا جو فنکشن ہے آپ دیکھ آپ کے کچھ کام آئیں گے اور آپ کوئی دی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو اپنے فرنڈز ریلیٹیو دوستوں کے بیچ شیئر ضرور کرنا آپ فیس بک پہ ویڈس اپ پہ شیئر کر کے ہمارے جو یہ چینل ہے آپ ہمارے ہیلپ کر سکتے ہو اور موسیقی